اس کو حاصل کریں گے پھر کیا کریں گے ینفونانو تحریف الغالین جو غلو کرنے والے ہیں اور غلو کے لئے اس میں تحریفیں کرتے ہیں الفاظ بدل دیتے ہیں جملے بدل دیتے ہیں یا کچھ کا کچھ کر دیتے ہیں تو ایسے لوگوں کی تحریف کو وہ ختم کریں گے وَتَعْوِلِ الْجَاهِلِينَ اور جاہل لوگ جنہیں دین کا علم نہیں ہے اور دین کا ذوق نہیں ہے اور وہ اپنے خیالات کو دین قرار دے کر کے قرآن یا حدیث کے اندر ادھر ادھر کی تعویلیں کرتے ہیں تو ان کی تعویلوں کا بھی رد کریں گے وَنْتِحَالَ الْمُتْتِلِينَ اور جھوٹے لوگ جو اپنے آپ کو غلط طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار اور نمائندہ کہتے ہیں ان کی اس جھوٹ کا بھی وہ دعویٰ کھولیں گے بردہ قادیانی ایک جھوٹا نبی ہے کہ واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغمبر ہے اس کو یہ لوگ کھولیں گے اور اسی طریقے سے مختلف فرقوں کے جو قائدین تھے متضلے تھے جہمیت تھے مرجع تھے اور دوسے دوسے فرقے تھے یہ لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے اور اسلام کے دعوے دار تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہونے کا دعویٰ کرتے تھے تو اس دعوے میں یہ سچے تھے یا جھوٹے تھے اس پردے کو بھی افعاش کریں گے تو اس قسم کے اس قسم کا علم رکھنے والے من کل خلق عدولہو ہر بات میں آنے والی جماعت میں ایسے بلند پایا لوگ ہوں گے جو کہ اس علم کو اپنے پاس اس علم کو حاصل کریں گے اور اس علم کو حاصل کرنے کے بعد یہ کام کریں گے چنانچہ صحابہ کرامی کے دور سے احادیث کو حاصل کرنے کا اس کو پرکنے اور جانسنے کا اور اس میں سے غلط و صحیح کو چھانٹنے کا جو کام شروع ہوا تھا وہ چلتا رہا اور مدت دراز تک چلتا رہا امام مالک نے اپنی کتاب لکھی اس کتاب کے بارے میں امام شاقی نے کہا کہ آسمان کے نیچے اس روح زمین پر اللہ کی کتاب کے بعد اس سے زیادہ صحیح کوئی کتاب نہیں ہے اور واقعہ موتا امام مالک کو اپنے دور میں صحت کا وہ مقام حاصل تھا کہ کسی اور کتاب کو مقام حاصل نہیں تھا ان کے ایک عرصے کے بعد امام مسلم اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے تو ان لوگوں نے بھی کتاب لکھی اور انہوں نے بھی صحیح کو چھانٹ کر کے اور ضعیف سے الگ کر کے جمع کیا تو ان کی کتاب موتا امام مالک سے بھی زیادہ ٹھوس بن کر گیا ہی اور بخاری کے اندر موتا کی ساری روایتیں موجود ہیں امام مالک نے موتا میں جتنی روایتیں ذکر کی ہیں اس طرح سے امام بخاری نے وہ کتاب لکھی جس کا مرتبہ کی موتا امام مالک سے بھی زیادہ اونچے درجے کا ہوا ہے اور امت نے اس کتاب پر اس طرح اعتماد کیا کہ آج تک یہ کتاب حجت مرکتی لوگوں کے سامنے بوجود ہے اور تمام فرطے اس کی صحت کو تسلیم کرتے ہیں یعنی امت نے اس کے صحیح ہونے پر ایک اجماع سا قائم کر لیا ہے اور اس ایک کتاب میں آپ کو اتنی احادیث مل جائیں گی اور تمام موضوعات پر اس قدر معلومات مل جائیں گی کہ آپ کی زندگی کے نوے پنچانمے فیصد مسائل کے لیے ترہا یہ کتاب کافی ہے اس کے بعد آپ دوسری کتابوں کو اٹھائیں گے کتب ستہ کو یا اس کے علاوہ دوسری کتابوں کو تو اس میں جو احادیث ملیں گی صحیح قسمتی عام طریقے سے وہ بخاری اور مسلم کے اندر آپ کو مل جائیں گی چاروں باقی چاروں کتابوں میں جو احادیث آئی ہوئی ہیں وہ بالعموم وہی احادیث ہیں جو کی ان دونوں کتابوں کے اندر موجود ہیں کچھ مزید احادیث ہیں جو ان کتابوں کے اندر آئی ہوئی ہیں اس طرح سے نوے پنچانمے فیصد مسائل تو آپ کو ایک کتاب سہل ہو سکتے ہیں باقی چند فیصد جو مسائل لہ جاتے ہیں وہ باقی دوسری کتابوں سے بھی پورے ہو جائیں گے اور آپ کو ان احادیث کے سے نکل کر کے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی باقی یہ تو احادیث کو جمع کرنے اور اس کو اکٹھا کرنے کی تاریخ تھی جس کو میں نے آپ کے سامنے مختصر بیان کیا ان احادیث کے جمع کرنے والوں کو احل الحدیث کہا جاتا تھا اور شروع سے جو کتابیں ہیں اس کے اندر آپ یہ لفظ دے سکتے ہیں امام ترمزی امام بخاری کے شاگر بہن انہوں نے یہ احتمان کیا تھا کی مختلف ائمہ کے مذاہب اور مختلف مسائل میں ان کے نکتہ نظر کو بھی بیان کرتے سنیں تو آپ پکسرت دیکھیں گے ترمزی کے اندر کہ وہ لکھتے ہیں کہ یہ حدیث جو آئی ہے اسی کے قائل فنا ہیں فنا ہیں اصحاب بن رہوے ہیں امام شافی ہیں اور فنا ہیں فنا ہیں وَعَلَيْهِ اَصْحَابُنَا اصحاب الحدیث وَعَلَيْهِ اَصْحَابُنَا اَهْلُ الْحَدِيث اور اسی پر ہمارے اصحاب یعنی اَهْلُ الْحَدِيث بھی ہیں تو محدثین خود اپنے آپ کو اَهْلُ الْحَدِيث کہتے تھے اور ان کے جانسنے اور ان کو دیکھنے والے بھی ان کو اَهْلُ الْحَدِيث کہتے تھے اور اَهْلُ الْحَدِيث اس لیے نہیں کہتے تھے کہ انہوں نے صرف احدیث کو جمع کریا ہے بلکہ اس لیے کہ انہوں نے حدیث کو جمع بھی کیا اس پر عمل بھی کرتے تھے اور باقی امت کے لیے عمل کرنے کے واسطے وہ نمونہ بھی قرار پائے تھے یوں اہل الحدیث کا مسلک صحابہ اکرام سے شروع ہوتا ہے یا اہل الحدیث کا جو مسلک ہے اس کا آغاز صحابہ اکرام سے شروع ہوتا ہے جسے قرآن و حدیث کے اندر بتایا گیا ہے جس کا حکم دیا گیا ہے اور قدم بقدم چلتا ہوا جاتا ہے مختلف فرقے ان لوگوں سے الگ الگ ہوتے اور ٹھوٹتے جاتے ہیں اور اپنی الگ الگ دخلی بناتے جاتے ہیں مگر یہ امت کا وہ خلاصہ اور وہ جمہور طبقہ ہے جو کی اختلاف کے وقت سے صحیح راستے پر چلتا رہا ہے اور برابر اسی راستے پر گامزن رہا ہے ان لوگوں کے یہاں اللہ اس کے رسول کا معاملہ کس قدر خجت تھا اس کا اندازہ آپ اس سے کر لیں کہ امام وقی بن جغا یہ کوفہ کے رہنے والے تھے ایک مجلس میں انہوں نے یہ حدیث سنائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار کیا یا اشار کرنے کا حکم دیا اشار کیا چیز ہے یہ جاہلیت کے نمانے سے دستور چلا رہا تھا کہ آدمی جب حج کرنے کے لیے جاتا تھا تو جو قربانی کا جانور لے جاتا تھا اگر بکری وغیرہ ہے تو اس کو تو قلادے وغیرہ پہنا کر کے ہاں دیتے تھے لیکن اونٹ جو ہوتا تھا اس کی کوہان تھوڑی سی چیر دیتے تھے کوہان کا اوپر کا جو حصہ ہے اس کو چیر دیتے تھے اور اس سے جو خون نکلتا تھا اس کو کوت دیتے تھے جس میں کے اوپر اس کے علاوے گلے میں وہ جوتا لٹکا دیتے تھے یعنی چند علامتیں لگا دیتے تھے تاکہ معلوم ہو یہ قربانی کا جانور ہے یعنی حج کی قربانی کا جاہلیت میں حج کا احترام لوگوں کے اندر اتنا تھا کہ کوئی جانور اگر ایسا دیکھ لیتے تھے جس کو حج کے واسطے لے جانے کے علامت موجود ہے تو اس کو کوئی نہیں چھوٹا تھا یعنی لوٹ مار جتنی بھی تھی ان کے ہاں لیکن اس کا اتنا احترام تھا کہ کوئی آدمی بھی ایسے جانور کو چھوٹا نہیں تھا تو یہ علامت ان کے ہاں پہلے سے چلی آ رہی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حج اور عمرے کیلئے گئے تو آق نے بھی یہی کام کیا اور یہی کام کرنے کا حکم دیا اس حدیث کو حضرت وقی بن جرراح نے بیان کیا آپ نے مجلس میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کا حکم دیا ہے اور یہ کام کیا ہے اس پر ایک آدمی بول پڑا کہ لیکن امام حنیفہ تو اس کو مسلح کہتے ہیں مسلح کیا ہوتا ہے کسی کے ناک کام کٹ لیے جائیں ہوتا کٹ لیا جائیں یا اس طرح کے آزائے جسم کو کٹ لیا جائیں تو ایک آدمی نے کہا لیکن ابو حنیفہ تو اس کو مسلح کہتے ہیں تو امام وقی بن جرراح بگڑ گئے بہت بری طرح سے بگڑ گئے کہا کہ میں کہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیا اور تم کہتے ہو کہ ابو حنیفہ نے یہ کہا تم اس بات کے لائق ہو کہ تم کو پکڑ کر کے جیل میں ڈال دیا جائے اور جب تک کہ تم اپنی اس بات سے توبہ نہ کرو تب تک تم کو جیل سے چھوڑا نہیں یہ انہوں نے کہا تربیزی کے لگے یہ واقعہ موجود ہے اب اس سے آپ اندازہ کر لیجئے کہ یہ جو عیمہ حدیث تھے وہ حدیث پر عمل کرنے کے سسرے میں کس قدر ٹھوس اور پختے تھے صرف یہ ہی کام ان کا نہیں تھا کہ احادیث کو لاکر کے جمع کرنے بقی احادیث کو انہوں نے جمع کیا اس کو محفوظ کیا اس کے معنی اور مطالب کو سمجھا اور اسی کو مدار عمل بنایا اور یہی سب سے بڑی خوبی تھی اور پھر ان کے نقش قدم پر جتنے چلنے والے لوگ تھے وہ سب کے سب اسی بنا پر احل الحدیث کہلائے کہ حدیث کے مطابق ان کا عمل ہے امام احمد بن حنبل امام مالک کے بعد امام شافی اور ان کے بعد احمد بن حنبل یہ لوگ ایمہ حدیث کے اندر کے بارے ایمہ حدیث شمار ہوتے ہیں اب اس کا اندازہ اور کس طرح امت ان کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی اس کا اندازہ آپ اس سے وقت کر لیئے امام احمد بن حنبل احمد اللہ علیہ کو خلق قرآن کے مسئلے میں قید کیا گیا خلیفہ وقت اور اس کے جو درباری تھے بشب بن مریسی اور احمد بن دعات یہ سب کہتے تھے کہ قرآن مخلوق ہے یہ پتغاہ یا یہ فتنہ شروع کہاں سے گوا ایک عیسائی آیا اور اس نے کہا یہ جو قرآن ہے اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے کہا کہ یہ اللہ کا قلام ہے غیر مخلوق ہے تو اس نے کہا کہ اسی قرآن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ اللہ کا تو جب اللہ کا قلام غیر مخلوق ہے تو حتیشہ بھی غیر مخلوق ہوئے اس لیے کہ وہ بھی اللہ کا قلمہ ہے تو ان لوگوں سے یہ تو نہیں بن سکا کہ اس کی بات کا جواب دے جو غیر مخلوق کہے گا اس کی خیر نہیں ہے حالانکہ سیدھی بات ہے کہ ساری دنیا اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئی ہے تو کلمہ کن جو ہے وہ تو غیر مخلوق ہے لیکن اس کے نتیجے میں دنیا پیدا ہوئی وہ مخلوق ہے سیدھی سادھی بات ہے تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے مقاق کن اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کا کلمہ یہ غیر مخلوق ہے لیکن اس کے نتیجے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو وجود ہوا وہ غیر مخلوق نہیں ہے اس کا کلام یقینا غیر مخلوق ہے لیکن کلام کے نتیجے میں جو چیز وجود میں آئی وہ غیر مخلوق نہیں ہے وہ تو مخلوق ہے یہ سیدھی سادھی بات ہے لیکن اتنی موٹی سی بات وہ نہیں بتا سکے الٹے امت کو مجبور کیا کہ قرآن جو اللہ کا کلام ہے اس کو مخلوق مرے اور دنڈے کے زور سے اس کو منوانے کی کوشش کی بڑے بڑے لوگ تھے جان کے خوف سے ان کو زبانی طور سے کہنا پڑا کہاں صاحب آپ جو کریں ٹھیک ہے زبانی طور سے حالانکہ عملیں اس کے وقائل نہیں تھے امام احمد بن حنبل کو لایا گیا انہوں نے کہا اللہ کی کتاب سے کوئی چیز لاؤ یا اس کے رسول کی سنت سے کوئی چیز لاؤ تو میں اس کا قائل ہو جاتا ہوں مطلب ہے کہ اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت سے تو تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے تو میں تمہاری بات کیوں مانوں اللہ کی بات ہو اس کے رسول کی بات ہو تو میں مان لیتا ہوں اب اپنی بات کو منوانے کے لیے موسیقی